آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز شکایتیں موصول ہوئی ہیں ہم نے آج دعوہ خانہ کے سپرینٹ دعوہ خانہ نے ہم سے ملاقات کرتے ہوئے عوام کی شکایتوں کے مطالب جانکاری حاصل کرنے کے لیے وقت مانگا تھا لیکن مختلف اجلاسوں میں شرکت کا بہانہ کرتے ہوئے سپرینٹ دعوہ خانہ نے ہم سے ملاقات نہیں کی علاوہ اس کا ہم نے جو سیکیریٹی گروپ ہے وہاں پر جو سیکیریٹی آل جس سیکیریٹی کمپنی کے کام کر رہے ہیں اس گروپ کے سپرویزر سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی دستیاب نہیں تھے ناظرین آئیشہ لگ رہا ہے یہ بدنوانی کا جو معاملہ ہے نہ صرف سیکیریٹی اہلکاروں تک محدود ہے بلکہ دعوہ خانہ کے آرہ حضر دار بھی اس میں ملاویس ہیں سٹی انڈیا نیوز نے تہیہ کیا ہے کہ بہت جلد اس کی تحت تک جا کر اس بدنوانی کو بینخواب کیا جائے گا نیلو فر دواخنہ ایک ایسا نام ہے جس کے سنتے ہی معصوم بچوں کا قیالات آتا ہے جی ہاں ریاست کا یہ واحد سرکاری چلڈرنس سپر سپیشالیٹی اسپتال نیلو فر میں دور دراز سے امیر قریب سو بھی لوگ اپنے بیمار بچوں کو لے کر اس اسپتال میں علاج کے لیے آتے ہیں لیکن سٹی انڈیا نیوز کے ہاتھ لگی ایک ویڈیو نے اس اسپتال کی انتظامیہ کی قلعہ کھول دی ہے جی ہاں اس ویڈیو میں ایک چوکی دار قاتون دواقنے میں آنے جانے والوں سے داخلے کے لیے بعض اپتہ رشوت طلب کر رہی ہے جب ہماری نمائن دینے اس خصوص میں اسپتال کے محتمیم سے ملاقات کرنی چاہی تو انہوں نے اس خصوصی علاقہ شرکت کا بہانہ کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کی ایسا لگ رہا ہے کہ بدونوانی کا یہ معاملہ صرف ایک سیکریٹی ملازم کی حد تک ہی نہیں بلکہ انتظامیہ کی ذمہ داران بھی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہے ابھی ہم نلیوفر ہسپتال میں موجود ہیں یہاں کی ایک ویڈیو ہمیں ایکل حاصل ہوئی تھی جس میں یہاں کے سیکریٹی ملے کی جانب سے مہریزوں کے جو اٹینڈرز ہیں ان سے پیسے لے جا رہے ہیں اندر جانے کے لیے یہاں پر دور درہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے بچوں کے علاج کروانے کے لیے اور وہ جب ملیز اندر ہوتا ہے تو کچھ ضرورت کے لیے ان کا اٹینڈرز باہر آتے ہیں تو پھر انہوں نے دوبار اندر جانے کے لیے سیکریٹی عملہ روک رہا ہے روک کر ان سے باس آتا رخم لے کر پیسے لے کر انہوں کو دوبار اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور جو لوگ مجبور پیسے نہیں دے پا رہے ہیں ان کے ساتھ بدکرامی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ جو اسو غصے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ان کو باہر روک دیا جا رہا ہے یہ ویڈیو کل ہمارے پاس ایکسکلیوزی ویڈیو کل ہمارے سیٹی انڈیانیز کو حاصل ہو آئے اس کے مطلق ہم سپرینڈ دوا خانہ سے بات کرنے کے لیے آج یہاں آئے ہیں لیکن کافے عرصے سے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور سپرینڈ صاحب میٹنگ کا بہانہ کیے ہوئے ہیں ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ جو رشت خوری کا معاملہ ہے یہ معمولی سیکیریٹی عملے سے لے کر دوا خانہ کے اعلیٰ احضر دوران تک چاہید اس کا کنیکشن ہوگا اسی لئے کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیٹی نیا نیوز کی خبر کے بعد کمس کیا انہیں ہوش آئے گا کیا یہ اپنے دوا خانہ میں ہو رہی اس بدنوانی کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے میں محمد تخیو سین کامرمن ایجاز کے ساتھ نیلوفر ہسپتال سے سیٹی نیا نیوز حق کی آواز تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طرح نیلوفر دوا خانہ کے سیکروری اہلکار روشت ستانی میں ملویس ہیں اسی طرح کی خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے جب تک یہ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا بزرین چینل سیٹی نیا نیوز حق کی آواز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹیٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹیٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی نیا نیوز حق کی آواز